انپوما بن کر گھر گھر فیمس ہوئی آبینیتری روپالی گانگولی کی دمدار ادائیگی کو تو لاکھوں کرونوں درشک بہت پسند کرتے ہیں اس لیے تو وہ ہمیشہ ان کی خوب تاریف بھی کرتے ہیں یہ نہیں بلکہ لاکھوں لوگ تو ان سے کافی موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ وہی دوسری طرف ٹی وی انڈسٹری میں چار آبینیتریاں موجود ہیں جو روپالی گانگولی کے شروعاتی دور سے ہی فین تھی اور ہمیشہ ان کے نام کی مالا جبتی تھی تو آخر کون کون سی ہیں وہ حسینہ ہے جو ہمیشہ سے روپالی گانگولی کو بہت پسند کرتی تھی اور ان کی فین تھی آئیے کی کر کے جانتے ہیں انہیں کے بارے میں نمبر 1 تانیا شرما ٹی وی کی سب سے کیوٹ اور بیوٹیفل ایکٹرس تانیا شرما کا نام سب سے پہلے آتا ہے جو ہمیشہ سے ہی روپالی گانگولی کی فین تھی جی ہاں بتایا جا رہا ہے کہ تانیا بچپن سے ہی روپالی کی فلمیں اور ٹی وی شوز دیکھنا پسند کرتی ہیں کیونکہ انہیں سب سے زیادہ روپالی گانگولی کی نزاکت پسند ہے اور اسی لئے روپالی کے نقش قدم پر چل کر انڈسٹری میں اپنی ایک الگ پہچان بنانا چاہتی ہیں نمبر 2 مسکان بام نے ٹی وی کی فیمس ایکٹرس مسکان بام نے بھی روپالی گانگولی کی دیوانی رہ چکی ہیں جی ہاں روپالی اتنی زیادہ اچھی لگتی ہیں کہ ہمیشہ ان کے ساتھ کام کرنا چاہتی تھی اسی لئے تو یہ شو انکمہ میں ان کی ہی بیٹی پاکھی کی روپ میں ان کے ساتھ پردے پر سکرین شیئر کر رہی ہیں جسے کرنے میں انہیں اتنی زیادہ خوشی مل رہی کہ شبدوں میں بھی اسے بیان نہیں کر سکتی ہیں نمبر 3 شیوانگی جوشی چھوٹے پردے کی سب سے سندر ایکٹرز شیوانگی جوشی کا نام بھی انہیں ابھی نیتریوں میں شامل ہوتا ہے جو روپالی گانگولی کی شروعات سے ہی فین تھی دراصل شیوانگی کو روپالی کی آکٹنگ کے ساتھ ساتھ ان کا سنس آف ہیومر اور بیہیوئر بہت زیادہ پسند ہے اس لئے ہمیشہ ان کے اس بارے میں سوچتی ہیں ساتھی ان کی فلم بھی انہیں کافی زیادہ اچھی لگتی ہے جس کے چلتے کہا جا رہا ہے کہ شیوانگی روپالی کی سب سے بڑی فین ہے نمبر 4 انہری وجانی ٹی وی کے سب سے سٹائلش آکٹرز انہری وجانی کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے جو روپالی گانگولی کی مرید ہیں اس لئے تو یہ ہمیشہ روپالی کے ساتھ کام کرنا چاہتی تھی جس کے چلتے جب انہیں انپما شو میں روپالی کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے ترنت ہی ہاں کر دی جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ روپالی کی کتنی بڑی فین ہے تو دوستوں کیا آپ بھی روپالی گانگولی کے فین ہیں آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اسی تمام خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں